کچھ افراد سفر حج پر نکلے ایک مقام پر ان کے کافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا ان لوگوں نے جب اس کی قبر خودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس سے قبر بھر چکی تھی اسے چھوڑ کر جب دوسری قبر خودی اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کی خدمت میں یہ لوگ اس گمبیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتقب ہوا کرتا تھا اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورت حال ہوگی بلاخر لوگوں نے اسی سانپ بھری قبر میں اسے دفنہ دیا واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا اس واقعے سے کیا وہ افراد درس حاصل نہیں کریں گے جو چند سکوں کی خاطر جو تھوڑے پیسوں کی خاطر چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں عقل کیجئے غور کیجئے توبہ کیجئے